نمسکر شاتھیوں ایمیترہ یوٹیو چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو ساتھیوں آج کے برے ہم آپ کو بتانے والے ہیں پی ٹی ٹی کے ایڈ میٹ کارڈ جاری کر دی گئے ہیں تو آپ کس پرکار سے اپنا ایڈ میٹ کارڈ دیکھ سکتے ہو یہ سب ہی جانکاری ہم آپ کو ویڈیو کے میٹ دیم سے بتائیں گے دونوں پرکار سے ساتھیوں ہم آپ کو بتائیں گے رول نمبر کے میٹ دیم سے اور ساتھیوں آپ کے نام کے میٹ دیم سے بھی آپ اپنا پی ٹی ٹی کا ایڈ میٹ کارڈ ڈاؤنگلوڈ کر سکتے ہیں چلے ساتھے ویڈیو میں آج کے میں یہی جانکاری آپ کو ہم بتائیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سانور دیں ید ہی آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب جاری کر لیں کیونکہ ہمارے یوٹیو چینل پر پی ٹی سی سممندد پرتک پرکار کی لیٹریسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے چلے ساتھے ویڈیو میں ڈائیڈ اٹ آگے بڑھتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریشن میں اس کا اوپیسیل لنک دیا ہوا ہے ساتھیوں جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس پرکار کا انٹرفیس آپ کو دکھائی دے گا اب آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں پی ٹی ٹی ساتھیوں یادی آپ ٹو یر کا ایڈ میٹ کار دیکھنا چاہتے ہو تو سمپلی روپ سے آپ کو کلک کر دینا ہے یادی آپ فور یر بی ایڈ کار کار دیکھنا چاہتے ہو تو کلک کر دینا ہے تو ہم آپ کو سمپلی روپ سے بتاتے ہیں ساتھی آج کے ویڈیو میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کسی ایک کا جیسے ہم آپ کو بتاتے تھے کلک ہیر فور بی ایر ٹو ایر کورس ہے ہم دو ایر کورس کے بی ایر کا ایڈ میرکار آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتاتے ہیں آپ کو جو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ آپ کو ساتھی آپ کے حساب سے دیکھ لینا تو ہم کو کلک کر دینا ہوگا کلک ہیر ٹو ایر بی ایر کورس پر جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس پرکار کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا نیچے چلنا ہوگا اور ایک اپسن دکھائی دیئے ساتھی آپ کے لیے ڈاؤنلوڈ ایڈ میٹ کارڈ آپ کے لیپٹ ہینڈے کی ساتھی آپ کو یہ کئی اپسن دکھائی دے رہے ہوں گے جیسے یہاں پر ری پرنٹ اپلیکیشن فرم ری پرنٹ پیرمنٹ انبوائس اور ڈاؤنلوڈ ایڈ میٹ کارڈ تو سمپلی روپ سے کیا کرنا ہے ساتھی آپ کو ڈاؤنلوڈ ایڈ میٹ کارڈ پر کلک کر دینا ہوگا جیسے ہم یہاں پر ڈاؤنلوڈ ایڈ میٹ کارڈ پر ساتھیوں کلک کر دیتے ہیں آپ کو بھی ساتھی داؤنلوڈ ایڈ میٹ کارڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو تھوڑا نیچے چلنا ہوگا اور یہاں پر دو اپسن آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے ایک تو دے رہا ہوا آپ کے لیے ساتھیوں فورم نمبر جیہاں ساتھی آپ اپنے اپنے اپلکیشن نمبر فورم نمبر کے معあとم سے دیتنا چاہتے ہو تو آپ کو اس پر اس کے لیے کے رہنے دینا ہے اس کے بعد ساتھی یا آپ رول نمبر کے مع laureate سے دیکھنا چاہتے ہو اپنا ایڈ میٹ کارڈ رول نمبر تو ساتھی آپ پاس ہوتا ہی نہیں ہے ایڈ میٹ کارڈ پر کنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا آپ کا رول نمبر ساتھیوں کیا ہے اور ساتھی یادی آپ اپنے نام کےoit نمبر سے روپ سے ساتھیوں بائی جنرل ڈیٹیلز پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا جیسے ہم بائی جنرل ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس پرکار کا انٹرپیس آتا ہے یہاں پر دوستو دیکھئے کئی اپسنس آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ڈالنا ہے ساتھیوں آپ کو یہاں پر آبیدک کا نام جیہاں ساتھیوں کانڈیڈیٹ کا نام آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا جیسے ہم یہاں کانڈیڈیٹ کا نام ساتھیوں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر کانڈیڈیٹ کے پتا کا نام آپ کو ڈالنا ہے فادرشنیم ڈالنا ہے اس کے بعد پتازی کا نام ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک option ملتا ہے ساتھی ہم ماتا کا نام کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا ڈال دینا ہوا اب اس کے بعد option میں لگا ساتھی آپ کو date of birth کا جیہاں ساتھی یہاں پر آپ کو اپنی date of birth ڈال لیتے ہیں ہاں پر ہم اپنی date of birth ڈال لیتے ہیں آپ کو بھی اپنی date of birth ڈال دینی ہوگی اس پر کار سے یہاں پر year select کر کے ہم یہاں پر month select کر لیتے ہیں date of birth کے انترکت اس کے بعد دوستو دنانگ select کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے دنانگ select کر لی ہے اسمپلی روپ سے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو پہلے آپ کے candidate کا نام candidate کے بعد اس کے پتادی کا نام پتادی کے نام کے بعد ماتا کا نام اس کے بعد دوستو آپ کو اپنی date of birth ڈال دے دی ہیں اور سمپلی روپ سے ساری جانکاری ایک پر کارٹ شاید کی دیکھ لینی ہوگی اور پروسائٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر ہم پروسائٹ پر کلک کر دیتے ہیں جیسی پروسائٹ پر کلک کرتے ہیں تو ساتھ یہاں پر دیکھئے candidate کا ایڈویٹ کارٹ یا پھارو نمبر name پھارس name date of birth ڈال کو دکھائی دے جائے گی اسمپلی روپ سے کیا کرنا ہوگا ساتھ یہاں پر دی ہوئی ہے یہ candidate کا name پھارس نے پتا کا name date of birth ڈال دی ہوئی ہے اسمپلی روپ سے آپ کو اس پر جو یہاں پر پیلے کلر میں دکھائی دی رہا ساتھ یہاں کو تھوڑا تھوڑا یہ اس پر آپ کو سمپلی روپ سے کلک کر دینا ہوا candidate کے نیم پر جیسے candidate کے نیم پر کلک کرتے ہیں تو ساتھ یہاں دیکھئے یہ ایڈویٹ کارٹ اوپن ہو جاتا ہے تو اس پر کارش ساتھ یہاں کنڈیڈیٹ کا ایڈویٹ کارٹ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر کنڈیڈیٹ کا ساتھ یہاں پر دیکھئے آویدن آئی ڈی روال نمبر بغیرہ دی ہوئے اس کے بعد یہاں پر ان کی جہانکاری دی ہوئی ہے اس کے بعد سمپلی روپ سے نیچر چلنا ہے ہاں پر وہ یہاں پر دیکھئے پریچھا کنڈر کا نام یہ دیا ہوئے ساتھ یہاں ادھر کی ساتھ کللین پبلک سینئر سیکنڈی اسکول گنگا بیہار کولونی نیئر ارجون نگر ریلوے تو یہ ساتھ یہاں یہاں پر رہے ہیں مایش نگر کے پاس میں ہی ہے جائپور میں ہمارے پاس میں ہی ساتھ یہاں پریچھا کنڈر جائپور اوپر اچھا تھی تھی ان کی ساتھ یہاں اکیس ماہی دہ جار تیوی سنڈے گیار ایم سے دو پی ایم تو کسی پرکار کی ساتھ یہاں اس میں نیگیٹیب نہیں ہے آپ کو سبھی کوششن ہل کرنے انیویر ہوں گے تو یہ ہے ساتھی آج کی جانکاری تو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو ادھر ساتھ ایک کنڈیڈیٹر میں شیئر ضرور کرنا اگر آپ کو کسی پرکار کی ایمیٹ کارڈ میں ساتھیوں ڈاؤنلوڈ کرنے میں کوئی دکھت آتیا تو آپ ہمیں کمنٹ ورکس ہوں بتا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک option یہ کلک یا تو پرینٹ ایمیٹ کارڈ یہاں پر اس کی پرینٹ لینا چاہتے ہیں سمپلی روپ سے آپ کو کلک یا تو پرینٹ ایمیٹ کارڈ پر کلک کر دینا ہوگا تو اس پرکار سے آپ کا ایمیٹ کارڈ ساتھیوں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا سمپلی روپ سے پی ڈی اپ پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو یہ ساتھی آپ کا ایمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو اس پرکار سے ساتھی آپ اپنا ایمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پرینٹ بھی لے سکتے ہو پھر میں لیں گے سپرکار کی لیٹری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پھر میں لیں گے سکتے ہو پھر میں لیں گے ڈاؤنلوڈ